السلام علیکم ٹاپاکستانی ڈرامس چینل میں خوش آمدی دوستو ڈرامس سیریل مشکل کی صبردسین نئی پرومو آج کی ہیں جس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلے کہ فراز نے پہلے سے ہی انیتہ کے بارے میں سمین کو بتا دیا تھا اور کہاں بھی تھا کہ میں اس سے شادی کروں گا اور تمہیں ان ساری رشتوں سے آزاد کر دوں گا یہاں پر دوستو آپ کو بتاتے چلے کہ حریم نے اسفن کو اپنے جال میں پسا لیا اور جب اسفن اسے گھر چوڑنے کے لیے جاتا ہے تو حریم کہتی ہے کہ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے اور پھر اسفن اسے لے کر آ جاتا ہے اور جب حریم بات کرتی ہے تو اس کی بات کوئی اور نہیں بلکہ ہمیشہ کی طرح اب اس کا نشانہ صرف اور صرف سمین بنتی جا رہی ہے اور وہ یہ بات اسفن کو بتاتی ہے اپنی جانب سے کہ سمین کا آج بھی اپنے ایکس بوائی فرنڈ سوری ایکس فیانسی کے ساتھ رابطہ ہیں وہ آج بھی اس سے بات کرتی ہے اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں یہ بات سن کر تو اسفن کو کافی بلہ لگتے ہیں وہ جو سمین کو اتنی اچھی اور معصوم سمجھتے ہیں دراصل وہ ایسی نکلے گی دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ یہاں پر انیتا کی انٹری ہو چکی ہے کیونکہ انیتا آ چکی ہے انیتا یوں اچانک آ گئی ہے یہاں پر فراز حیران رہ گیا ہے تو وہیں پر آپ کو بتائیں کہ انیتا نے سمین کو بھی دیکھ لیا ہے یہ کون ہے فراز یہ لڑکی تمہارے گر میں کیا کر رہی ہیں بات سن کر جب فراز اشارے سے سمین کو یہاں سے جانے کا کہتا ہے سمین جا رہی ہیں لیکن اسی دوران فراز کے امی نے بھی انیتا کو دیکھ لیا ہے اور وہ فوراں سے سمین کو ہاتھ سے پکڑتے ہوئے گسیڑ کر لاتی ہے اور کہتی ہے خبردار خبردار جو دوبارہ میرے کسی مہمان کے سامنے آنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا سمین اچھے سے سمجھ گئی ہیں کہ اب اس کا اس گر میں ٹائم ختم ہو چکا ہے اب وہ فراز کی زندگی سے نکال دی جائے گی وہ جو یہ صدمہ بردارت نہیں کر پائی تھی اب اس کے والدین یہ صدمہ کیسے بردارت کریں گے کہ جب ان کی بیٹی ہاتھ میں خلا کا پیپر لے کر آئے گی آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا فراز اور انیتا کے درمیان کی یہ محبت رہے گی یا پھر فراز اپنی محبت کا اظہار کرنے والا ہے سمین سے کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور دی